السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندن صاحب تو دوستو آج ہم اس پیڈیو میں بات کرنے والے ہیں شیبائنو کوئن کے بارے میں جس کے فیم سے کون سا ایسا کرپٹو لور ہوگا جو واقف نہیں ہوگا اور دوستو بعض اوقات جو فیم ہوتا ہے وہی کسی کوئن کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے جیسے کہ ریسنٹلی شیبائنو کو لے کر کے انٹرنیشنل سروے رپورٹ کے مطابق شیبائنو آج کی تاریخ میں اپنی 50% کی جو ریپورٹیشن ہے یعنی کہ جو اس کا فیم ہے وہ کھو چکا ہے اور اسے اب ڈالا جا رہا ہے سکیم کوئنز کے زمرے میں جبکہ بہت دنیا میں ایسے لوگ بھی مجود ہیں جنہوں نے اس سے اچھا خاصا پروفٹ گینگ کیا وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ایک سکیم کوئن ہے اگر آپ بگنر ہیں آپ بائے کرنا چاہتے ہیں شیبائنو کو آپ کے کسی دوست نے آپ کو لازم کرپٹو میں اگر کوئی کوئن ریکمنٹ کیا ہوگا تو سب سے پہلے وہ شیبائنو کا نام ہی لیتا ہے تو دوستو کیا آپ کو شیبائنو میں انویسٹ کرنا چاہیے اور وہ ہمارے ایسے تمام دوست ایسی تمام کمیونٹی جنہوں نے شیبائنو کو بائے کر رکھا ہے اس کے اوپر بھی ہم آج ایک پالیسی بنائیں گے اور آپ سے مکمل ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو سکتی ہے اس کی پرائس پریڈکشن وید پرائس انیلسس کے ساتھ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں جلدی سے شیبا اینو نیوز جسکس کی طرف دوستو ریسنٹلی ہوئے ایک فریش سروے کے اکورڈنگ شیبا اینو کی جب ریپوٹیشن کے بارے میں تمام انیلسس کیے گئے تو 50% سے زیادہ ووٹنگ شیبا اینو کی اگینسٹ اس بات کو لے کر کے نکلی کہ یہ ایک سکیم کوئن ہے اور اس نے اچھا خاصہ دنیا کو لوٹا ہے یہاں پر ایک خاص کر کے کمیورٹی جو شیبا اینو کو لے کر کے ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے وہ کافی عرصے سے قریب دو سال سے شیبا اینو میں ایک بڑے پمپ کے ویٹ میں ہے بلینز آف ٹریلین روپیز انویسٹ کر کے اور یہاں پر دوستو ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ شیبا اینو سے آخر پروفٹ لیا کس نے اور لیا تو گیا کدھر جبکہ ایک مدد سے اس میں جڑے یعنی کہ شیبا اینو سے جڑے ایونٹس چاہے ہو وہ اس کا برننگ ایونٹ ہو چاہے کسی قسم کا بھی کوئی پرائس پول ہو یا ہوں کسی بھی نئی ایکچینج جیسی کہ روبین ہوت جیسی ایکچینج پہ اس کا لسٹ ہونا ہو کسی بھی بڑے ایونٹ کے بعد شیبا اینو میں ہمیں کسی بھی قسم کی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی ایک واحد دن تھا روبین ہوت ایکچینج پہ اس کے لسٹ ہونے کا جب اس نے اچانک فور زیرو ٹرینٹی فائف سے فور زیرو ٹھرٹی کا ہائی لگا کر سب کو ایک وقتی طور کے لیے خیران کرنے کی کوشش کی اور خاص کر کے ان بلیورز کا خاص کر کے دوستو بلیور میں کن کو یہاں پہ مخاطب پرنے لگا ہوں جنہوں نے اس سے ایک اچھا خیصہ پیسہ کمائیا وہ تو خیر دوستو اس کو سکیم ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے سکیم بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اکثر وہ کسی کو فائدہ دیتی ہے اور کسی کو نقصان دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیبائنو کو سکیم کہہ نہیں سکتے میرا یہ مطلب نہیں دوستو کہ میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ شیبائنو ایک سکیم کوئن ہے لیکن ایک لمبے عرصے تک جب آپ ایک کوئن میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ریٹرن نہ دے تو جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے لیکن اب آگے اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت دوستو ایک نیوز موجود ہے اب یہ بھی اس نیوز کو ہم اگر تھوڑا سا پوزیٹیو وے میں لیں تو یہ ورک کر بھی سکتی ہے اور میں کہوں گا کہ ابھی کسی بھی دوست کو شیبائنو بائے کرنے کی یہاں پر کوئی دوستو ضرورت نہیں ہے اگر آپ آلریڈی شیبائنو کے بائر ہیں then it's okay then otherwise ایسی ہزاروں نیوز شیبائنو کو لے کر کے مارکٹ میں آ چکی ہیں جس نے شیبائنو کے پرائز میں کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ڈالا ریسنٹلی مارکٹ دس ہزار ڈالر نو ہزار ڈالر آٹھ ہزار ڈالر تک کا پمپ لگا کر دوبارہ واپس آ چکی ہے لیکن شیبائنو نے اپنے آپ میں 4032 کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کروس ہی نہیں کر سکا تو اب تک کا جو ہائی رہا ہے پچھلے کوئی سات ماہ کا پچھلے لاسٹ سیون منت کا جو ہائی ہے وہ ہے 4032 4034 تک اس کا ہائی رہا اس کے بعد 2422 تک اس کی جو ہے لسٹ ہمیں دیکھنے کو بھی اب یہ ایک نیوز ہے دوستو مارے پاس کہ کود شیبائنو سکائی روکٹ آفٹر دا اپکمنگ ایتھریم مرچ دوستو اب ایسے جو کود ہیں وہ میں تقریباً آپ سے کافی بار شیئر کر چکا ہوں جیسے کہ اس کا میٹا ورس میں کنورٹ ہونا شیبائنو کے نام سے ٹوکن آنا تو ابھی تک کسی بھی کوئن نے مارکٹ میں پمپ نہیں دیا ہاں یہاں پر ایک ہی انیلیسز فائنل ہوتے ہیں اس کی پرائس پرٹکشن کو لے کر کے کہ جس دوست کے پاس بھی یہ کوئن مجود ہے وہ اسے ہولڈ رکھے اور اگر آپ اس کے واقعی کسی نیوز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ اتنی نیوز مارکٹ میں دوستو ویڈاوٹ مومنٹ فیل ہو چکی ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے کہ انویسٹر کے جذبات سے موزاک کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوچ کوئن کا جو اونر ہے وہ آل دا ٹائم خبروں میں اپنے کوئن کو رکھتا ہے اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دوچ کوئن سے پروفٹ کس کو ہوا ہاں وہ بات ایک علیدہ چیز ہے کہ اگر آپ شورٹ ٹریڈ انتہائی شورٹ اینڈ ایکٹیو ٹریڈ کر کے آپ دوچ کوئن سے آپ پیسہ ہن کر تو سکتے ہیں لیکن آپ اس میں اٹک بھی جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کیمیونٹی کو بقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے شیبہ انو کو ہائٹ دے دے کے خبروں میں رکھ رکھ کے تو میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ کوئن کی ہسٹری میں کرپٹو کی ہسٹری میں یہ لازم ہوتا ہے چاہے اس وقت تک کا سب سے سپرب کوئن پی ٹی سی کیوں نہ ہو وہ بھی ایک وقت میں ستر ہزار ڈالر پہ تھا اور آج ہم اسے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور کتنی کتنی دیر بی ٹی سی جو ہے وہ فورٹی تھاؤزن سے پلس نہیں جا پاتا اور اسی کی ساتھ جوڑی ہوئے کوئنز جو کہ سولانا شیبہ انو اور اس کے بعد ایویکس لونہ ان کے پرائز میں ہمیں بوچ دیکھنے کو نہیں دوستو اب تک کے جو سروے ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگ ففٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں یعنی کہ شیبہ انو کے انویسٹر جو ہیں وہ شیبہ انو سے اپنا یقین کھو بیٹھے ہیں اور جتنی جلدی اس کی کیمیونٹی گین ہوئی تھی جس طرح اس نے ریکارڈ بنایا تھے اب اسی طرح ہی یہ اپنی فیت کھوتا چلا جا رہا ہے اب یہاں پر کچھ ہم مارکٹ سے ہٹ کے ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو آپ نے وہ کہانی تو سنی ہو کہ شیر آیا شیر آیا اور ایک دن واقع شیر آ گیا تھا یعنی کہ بیڑیے کا بچہ آواز لگاتا تھا کہ جی شیر آ گیا اور اس کی بیڑے کھا گیا تو ایک دن ایسے کرتے کرتے واقع شیر آیا اور وہ اس کی بیڑے بھی کھا گیا اور اس کو بھی کھا گیا اسی طرح دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیبا اینو کے اوپر کبھی کوئی خبر ضرور ایسا ایفیکٹ کرے گی جو مارکٹ کو ہلا کے رکھتے گی میں بھی وہ خبر شاید یہی ہو کھوٹ شیبا اینو سکوائی روکٹ یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیریم کی اپ کمنگ ایتھیریم مرچ اگر یہ ایتھیریم کی بلوک چین میں جو ہے انورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بینیفٹ شیبا اینو کو تب بھی نہیں آئیں گے تو دوستو یہ بینیفٹ آئیں یا نہ آئیں بہتر تو چیز یہ ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں ایک پچاس ڈالر کا شیبا اینو ہونا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میں آپ کے دل کو یہ بھی تسلی رہے گی جی کہ ہم نے کوئی اتنی انویسمنٹ کر نہیں رکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس لیول کے کھلاری ہیں کرپٹو مارکٹ کے تو آپ کو پھر پچاس ڈالر کی کوئی پروار نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ویکر ہیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ لرنر ہیں تو آپ شیبا اینو سے یقیناً دور رہیں اور کیونکہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے آپ اس کے کی پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ شیبا اینو is built on ایتھیریم بلوک چین and will benefit from the planned merge however there are شیبا اینو does have another potential catalyst on the way including the shiparium launch تو دوستو ریسنٹی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیباریم اور شیبورس اور شیبا آگے کافی قسم کے شیبا جو مارکٹ میں انہوں نے مطالف کروانے کی باتیں کر رکھی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ ابھی فی الحال ساری کی ساری باتیں ہیں اور اپنی کمیونٹی کو گین کرنے کا ایسا بھوکا پن ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کو اس کوائن میں جو ہے اپنے آپ کو اتنا انوالف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ میں اس وقت خزاروں جو کوائن ہیں وہ آ چکے ہیں اور ان کوائن میں آپ selected اماؤنٹ لگا کر اس سے بھی زیادہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں جو آپ کو روزانہ نہیں تو ہر تیسری یا چوتھے دن کی بنیاد پر ایک اچھی ارننگ دے سکتے ہیں جبکہ شیبا اینو صرف اب نام کا ہی شیبا اینو رہ گیا ہے اور جو شخص بھی اب اس کے اندر پیسہ لگائے گا میں اس کو یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لمبی دان کے سو جائیں پچاس ڈالر کا بائے کریں یا سو ڈالر کا یا دو سو ڈالر کا یہ آپ کو ایک دم فائدہ دے نہیں سکتا شیبا اینو کی دوستو ایک ہی جو ہے وہ سمجھ لے کہ مارکٹ میں چلنے کا ایک میکنیزم ہے وہ یہ ہے کہ اسے لے بائے کریں اور لمبے عرصے کے لیے سو جائیں ایسی پچاس سو اور نیوز بھی اگر مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کڑ شبا انہوں سکائی روکٹ کڑ شبا انہوں یہ کر دے گا پچاس سو ایسی نیوز آپ کو روز ملیں گی آپ انہیں ان کے ٹویٹر پہ جا کے سبسکرائب کر لیں روز آپ کو نوٹیفکیشن آیا ہوگا بلا ناغہ آیا ہوگا انتہائی ٹویٹر پہ ایکٹیو رہنے والا دوستو یہ کوئن ہے لیکن اس کا ریزلٹ مومنٹ وائز یعنی پرائز مومنٹ وائز پرائز پروفٹ وائز اس وقت تک پچھلے سات ماہ سے زیرو ہے تو دنیا کا دوستو کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں جو لمبے عرصے تک آپ کو پروفٹ نہ دے اور آپ کو اچھا بھی لگتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شبا انہوں یہ میری ذاتی رائے بھی ہے کہ شبا انہوں نے پچھلے ایک لمبے عرصے سے اپنی جو فیعت ہے وہ اپنے ویورز سے کافی حد تک کم کر لی ہے تو دوستو ہاپ فولی یہ ویڈیو آپ کے آنے والے انویسٹمنٹ کے دور کے لیے ایک فیصلہ کون ویڈیو ثابت ہوگی کہ آپ نے اگر شبا انہوں کی طرف جانا ہے تو کتنی انویسٹمنٹ آپ نے شبا انہوں میں کرنی ہے اور پلیز یہ میں ڈسکلیمر کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اوریڈی شبا انہوں کی بائنگ کر رکھی ہے اور مہنگے داموں پر کر رکھی ہے تو میں آپ کو پر ڈس ہارڈ کرنے نہیں آیا کچھ فیکٹ بتانا میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں اپنی کمیونٹی کو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بائنگ کر رکھی ہے تو پلیز ہولڈ رکھیے گا ضائع کرنے کی اپنی چیز ضرورت نہیں ہے اور نیکسٹ بیور جو اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں وہ اس کو 4022 پر بائنگ کر سکتے ہیں موجودہ پرائز بھی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے کے لیے یہ کوئن آپ کو کبھی بھی فوری طور پر پروفٹ نہیں دے سکتا اللہ حافظ